بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل کہانی حب افیشل میں خوش آمدید ناظرین میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بہ آسانی آپ تک پہنچ سکے خوبصورت امارت کو برکی کمکموں کی روشنی نے مزید خوبصورت بنا دیا تھا گوشہ گوشہ بقائے نور بنا ہوا تھا اور تاہد نگاہ رنگ و نور کا ایک سل رواں دکھائی دے رہا تھا کیونکہ موقع ہی اتنا حاستہ ممتاز بزنس مین شہود علی حان مرہوم کی چھوٹی بیٹی نیلو فرقیات شادی تھی تمام انتظامات مکمل ہو چکے تھے سارے مہمان آ چکے تھے اور بارات بس آیا ہی چاہتی تھی ارے بچیوں اب کیا دیر ہے بیگم شمہ علی حان نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے لڑکیوں کو مخاطب کیا بس آنٹی جی یہ زیور پہنانا باقی رہ گئے ہیں نیلو فرقی دوست کومل نے جواب دیا بیگم شمہ علماری کھول کر کچھ نکال کے لائیں اور بولیں یہ لو اسے نیلو فرق کو ضرور پہنانا یہ کہتے ہوئے ایک نیلے رنگ کا خوبصورت مخملی ڈبیا کومل کو تھما دیا اور ہاں اب جلدی کرو وہ لوگ آنے ہی والے ہیں اور دروازہ بند کر کے چلی گئی دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے کومل نے اشتیاق سے ڈبا کھولتے ہوئے کہا اور پھر وہ ڈبا کیا کھلا یوں لگا جیسے پورے کمرے میں تاروں کی برسات ہو گئی ہو مخملی نیلے رنگ کے ڈبے میں ایک بے انتہا خوبصورت جڑاؤ تاج جگمگا رہا تھا اس میں جڑے ہوئے بے شمار ہیرے اپنی جگمگاہت سے آنکھوں کو حیرہ کر رہے تھے کس قدر خوبصورت ہے یہ تاج سہیلیوں کی آنکھوں میں رشک آ گیا میرا تو دل چاہ رہا ہے اسے چرا کر بھاگ جاؤں نیتا نے مزاک میں کہا اور تاج اٹھا کے دیکھنے نگی مگر تاج پر حق صرف نیلو فر کا ہے فری نیلو فر کی طرف دیکھتے ہوئے بولی اور پھر کومل سب کو ہموش کر کے بولی چلو ماں بدولت کے آگے جھکو اور نیلو فر مسکراتے ہوئے کومل کے آگے جھک گئی کومل نے تاج نیلو فر کے سر پر سجا دیا اچانک ہنگامہ مچ گیا بھرات آگئی نیلو اب بس یوں گئے اور یوں آئے تمہارے شہزادے کا دیدار کر کے بزا کرتے ہوئے تمام سہیلیاں باہر کے جانب لپک گئی شمہ بیگم کو یاد آیا کہ دلہے کو سلامی دینے والی چیزیں تو نیلو فر کے کمرے میں ہیں تو وہ کمرے کے جانب چل پڑی کمرے میں خلاف معمول بلکل ہاموشی تھی سہیلیاں باہر تھی اور نیلو فر گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے بلکل خاموش بیٹھی تھی علماری کھولتے ہی بیگم شمہ نے سارے ڈبے بے ترتیب دیکھے تو بربڑانے لگی لڑکیوں نے سامان کو کس قدر بے ترتیب کر دیا ہے اس کے بعد نیلو فر کی جانب دیکھا اتنے میں تمام سہیلیاں شور مچاتی اندر آگئی کومل شرارتی انداز میں نیلو فر کے قریب آئی اور اس کا ہاتھ پکرتے ہوئے بولی نیلو تمہارا شہزادہ اور بجلی کسی تیزی سے نیلو فر کا ہاتھ تھاما ہوا ہاتھ چھوڑ دیا کیونکہ نیلو فر کا ہاتھ برف کی تہا سر تھا اس نے بیتابی سے اسے دوبارہ ہاتھ لگایا نیلو فر کے ہاتھ پیر بلکل تھنڈے پڑ گئے تھے اور رنگت میں بھی نیلاہت صاف محسوس ہو رہی تھی اس نے نیلو فر کو جھوڑ ڈالا نیلو نیلو فر بیگم شمہ دوڑتی ہوئی نیلو فر کے پاس آئی اور بے اختیار بولی یا اللہ رحم اور چیخنے لگی کوئی ڈاکٹر کو تو بلا کر لاؤ کوئی میرے بیٹے اشعر کو بلاؤ روحہ اور کومل نے نیلو فر کو بستر پر لٹایا کچھ کا حیال تھا کہ شاید تھنڈ لگ گئی ہے مگر موسم ایسا سر تو نہیں تھا اور ابھی تو چند منٹ پہلے سہیلیاں ٹھیک تھاک چھوڑ کر گئی تھی یہ دو پل میں آہر کیا ہو گیا کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا ڈاکٹر آیا اور قیامت بھی ساتھ لیتا آیا اس نے نیلو فر کے آنکھ کی پتلی دیکھتے ہی اعلان کر دیا کہ یہ مر چکی ہے کیا حیرت اور صدمے سے ہر کوئی پریشان تھا کسی کو یقین نہ آیا تو نیلو فر کو ہسپٹل لے گئے مگر وہاں سے بھی تصدیق ہو گئی کہ نیلو فر اب اس دنیا میں نہیں رہی سب سے حیرت انگیز بات جو نیلو فر کی رپورٹ میں آئی کہ اس کی موت کسی بہت تیز اثر زہر سے ہوئی ہے یہ بات ایک معمہ بن رہی تھی جتنے میں اتنی باتیں کچھ تو بات کو الگ ہی رنگ دینے لگے کہ شادی لڑکی کی مرضی کے حلاف ہو رہی ہوگی اسی وجہ سے اس نے زہر کھا کر خود کشی کر لی ورنہ دلہن کے پاس زہر کا کیا کام بیگم شمہ بار بار صدمے سے بے خوش ہو رہی تھی اشیر خود بہن کی اس اچانک موت سے شوق تھا اسے خود کو بھی سنبھالنا تھا اور اپنی ماں کو کی بیگم شمہ کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی کبھی وہ نیلو فر کو آوازیں دیتی تو کبھی اپنی بیٹی فریال کو جو اب اس دنیا میں نہیں تھی وہ بار بار کفے افسوس ملتی تھی انہیں راز ہی نہیں آیا نیلو فر کے جانے کے بعد وہ بے سدھ ہو گئی تھی اشیر نے آنسو بری آنکھوں سے ماں کو دیکھا اور ان کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اس کی ماں شمہ بیگم ایک عظیم عورت تھی وقت نے انہیں جتنے بڑے بڑے دکھ دیئے انہوں نے پوری حمد سے اپنے بچوں کے لیے انہیں سہ لیا پچھلے زہم ابھی پوری تہا منمل نہیں ہوئے تھے کے تاریخ نے پھر خود کو دہرا دیا تھا بیگم شمہ علیہ حان کی زندگی کا آگاز بہت اچھا تھا شہود علیہ حان شہر کے جانے مانے بزنس مین تھے بہت ذہین مہنتی اور نہائی تھی اماندار امانداری اور سچ کو وہ اپنی سب سے بڑی دولت مانتے تھے اور صرف جائز طریقے سے کمانے کو ترجیح دیتے تھے مگر کبھی کبھی بڑے لوگ ان کو کڑی آزمائشو سے دوچار کر کے انہیں امتحان میں ڈال دیتے تھے ان چند دنوں سے شہود علیہ حان سخت پریشان رہنے لگے تھے اس کی وجہ ان کا پارٹنر بزنس مین تھا شروع میں تو لگا کہ وہ بھی اماندار اور اصولو والا ہے لیکن بعد میں شہود علیہ حان نے محسوس کیا کہ امانداری اور سچائی کا یہ خول چٹہتا جا رہا ہے اور اس کی وجود پر سچائی کا جو ملہ چڑا ہوا تھا اس کی چمک مان پڑنے لگی تھی اور اس نے قدم جمانے اور کاروباری دنیا میں اپنی ساکھ بنانے کے بعد اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا تھا جھوٹ کے ساتھ بدنیانتی کا کھلا مظاہرہ بھی کرنے لگا اور اپنے طور پر جالی دستاویزات بنا کر اس نے کاروبار کو اپنے حصے میں کرنا شروع کر دیا ایک روز شہود علی کو اچانک اطلاع ملی کہ وہ سمگلنگ بھی کرتا ہے پورے اس لیے تو سامنے آگئی مگر خاص دیر ہو چکی تھی وہ کچھ ایسے بھی غلط کام کرتا رہا تھا جس کو جانے کے بعد شہود علی کی راتوں کی نیندیں اڑ گئی تھی دھوکے سے ایک غلط شخص کے ساتھ ان کا نام جڑ گیا تھا بگر وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے نیک نامی پر کوئی خرف آئے انہوں نے اسے کھلے لفظوں میں بتا دیا تھا کہ وہ یہ معاملات بہت آگے لے جائیں گے ان کے پارٹنرز نے جان لیا تھا کہ شہود علی کے بیان پر نہ صرف وہ کاروبار سے ہاتھ دو سکتا ہے بلکہ اسے سزا بھی ہو سکتی ہے لہٰذا اس نے خطرناک فیصلہ کر لیا یعنی شہود علی کو اپنے راستے سے ہٹانے کا فیصلہ شہود علی کے تین بچے تھے بڑی بیٹی فریال اس سے چھوٹی نیلو فر اور سب سے چھوٹا بیٹا اشعر تھا شہود علی بہت زیادہ پریشان تھے اکثر راتوں میں اٹھ کر بیٹھ جاتے شما بیگم کے بہت پوچھنے پر بھی انہوں نے ایک لفظ بتا کر نہ دیا وہ اپنی بیگم کو بہت چاہتے تھے اور اپنی پریشانی بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے تین دن پہلے انہوں نے اپنے بزنس پارٹنر پر واضح کر دیا تھا کہ وہ اس کے جھوٹ اور فراد کا بھانڈا پھوڑنے والے ہیں چاہے جو بھی ہو جائے پارٹنر کے تو تیور ہی الگ تھے اس نے نہائیت ہتناک انداز میں کہا یہ سب آپ کو اتنا مہنگا پڑے گا کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکیں گے پھر ٹھیک تین دن کے بعد آدھی رات کو اچانک نید میں شہود علی کو لگا کہ کوئی انہیں آواز دے رہا ہے شہود علی گنودگی سے ایک دم باہر آگئے آواز گیر سے آ رہی تھی باہر سے کوئی انہیں آواز دے رہا تھا ابھی وہ گیر تک آئے تھے کہ پھر آواز آئی شہود علی ہان اور تیزری آواز سے پہلے ہی وہ گیر تک آ کر بھولے آ رہا ہوں بھائی وہ گیٹ کھول کر باہر دیکھنے لگے باہر ہو کا عالم تھا نہ کوئی آدم نہ آدم ذات اور پھر آواز کا راست ان کے سامنے آگیرا وہ تھی ایک ہنڈیا جو رات کے اس پرخول سناٹے میں اٹھتی ہوئی بالکل ان کے اوپر آگیری تھی اور کردوموں میں گرتے گرتے پھوٹ گئی بھکری کا دل کلیجی اور سوئی بڑا پتلا سب اس ہنڈیا میں موجود تھا انہیں یک دم اپنا دل کسی کی مٹھی میں دبا ہوا محسوس ہوا اندر ہی اندر کچھ بہت برا ہوا تھا وہ اپنا سینہ دل کے مقام پر تھامے اندر آگئے تین دن کے اندر اندر ان کی حالت ایسے ہو گئی کہ بڑے سے بڑے ڈاکٹر بھی سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ آخر انہیں ہوا کیا ہے پھر تیسرے دن ان کے لبو سے صرف یہ نکلا خبیص اپنا کام کر ہی گیا اور پھر ان کا کلیجہ کٹ کٹ کر مو سے بہ نکلا تڑپ تڑپ کر انہوں نے اپنی جان دے دی شمہ بیگم پر اچانک مسیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ کر گر گیا تھا دنیا میں ان کا کوئی بھی نہیں تھا نہ ماں باپ نہ ہی سسرال اور بچے چھوٹے تھے ان کی پروش پرہانہ لکھانا سب انہیں اکیلا ہی کرنا تھا شہود علی کے مقصلی دوستوں کی مدد سے انہوں نے باقی تمام گھر کو کرائے پر اٹھا دیا کیونکہ کاروبار تو پہلے ہی چلا گیا تھا اور خود گھر کے پچھلے زیرے تعمیر حصے میں رہائش احتیار کر لی پہلے تو یہ سب بہت مشکل لگا اور وہ اپنا معازنہ شمہ سے کرنے لگی وہ بھی جل کر روتی ہے اور ان کے نصیب میں بھی آنسو ہیں ساتھی انہوں نے سبق بھی لے لیا کہ شمہ صویرہ ہونے تک جلتی ہے اور اندھیرے کو دور کرتی ہے انہیں بھی یہی سبق دہڑانا تھا اور انہوں نے خود ہی اپنے آنسو پونچھ را لے زنگی کچھ دوسری تبدیلوں کے ساتھ چل پڑی ابھی کچھ حرصہ گزرا تھا کہ ایک روز ایک بہت عجیب اور ڈرا دینے والا واقعہ پیش آیا شمہ بیگم سوتے وقت اشر کو دودھ ضرور دیتی تھی یہ ان کی عادت تھی رات کے بارہ مچ رہے تھے وہ دودھ گرم کر کے گلاس میں انڈیلنے والی تھی کہ ایک زوردار پھنکار گنجی اور پھر انہیں غور کرنے پر موقع بھی نہ ملا اور سڑپ کی آواز کے ساتھ اور بے انتہا لمبا سامپ اندر آ گیا سامپ لہرا لہرا کر موسے اپنی سکھ زبان باہر نکا رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں جانے کیسی مکنہ تیسیت تھی کہ شمہ بیگم اپنی جگہ گھر سی گئی وہ مسلسل سامپ کی آنکھوں میں دیکھے جا رہی تھی اگدم سامپ لہرایا تو وہ خوش میں آ گئی دہشتوں خوف کے ساتھ وہ وہاں سے جانے کا سوچ رہی تھی مگر کیسے کہ ہی سامپ اگدم ان پر حملہ نہ کر دے پھر جانے کیسے خود با خود انہوں نے دودھ کا برطن سامپ کی آگے کر دیا اور سامپ چل لمحو بات آہستہ آہستہ برطن کے جانب سڑکنے لگا سامپ نے دودھ پیا اور جہاں سے آیا تھا اسی راستے سے واپس لوڑ گیا وہ سکتے سے باہر آئی اور سکھ کا سانس لیا کہ وہ سامپ نقصان پہنچائے بغیر لوڑ گیا ہے صبح انہوں نے روشندان کے باہر جا کر دیکھا مگر وہاں نہ تو کوئی بل تھا نہ کیاری سامپ اوپر آیا کیسے کئی دن گزر گئے یہ واقعہ بھی ذہن سے مہم نہ ہوا تھا کہ پھر وہیں ہوا جیسے ہی وہ پیالے میں دودھ انڈیلنے لگی سامپ نمودار ہو گیا خوف سے انہوں نے جھڑ جھڑی لی کیونکہ سامپ لہراتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا اس مرتبہ بھی انہوں نے حمد کر کے وہیں کیا دودھ والا پیالہ سامپ کے سامنے رکھ کر وہ ایک طرف ہو گئی حیرت انگیز طور پر آج بھی سامپ دودھ پینے کے بعد واپس لوڑ گیا یا اللہ یہ کیا معاجرہ ہے میرا تو تیری ذات کے سوا کوئی مددگار نہیں وہ روحاسی ہوکا روشندان کو بند کرنے کی کوشش کرنے لگی روشندان اچھی طہا بند ہو گیا تھا اور کھولنے سے بھی نہیں کھو رہا تھا مگر اگلے دن جب وہ اتمنان سے کام کر رہی تھی وہ ہی سامپ پھنکار کر چلہے کے پیچھے سے باہر آ گیا انہوں نے سوچا درنے سے کچھ نہیں ہوگا اور ایک برتن میں دودھ ڈال کر کونے میں رکھ دیا سام دودھ کی طرف بڑھنے لگا اور ہوتے ہوتے یہ معمول بن گیا سامپ روچ ہی آتا اور دودھ بھی کا لوڑ جاتا آہستہ آہستہ شمہ بیگم کا ڈر ہتم ہو گیا دن مہینے اور مہینے سال میں بدل گئے اور فریال بیس سال کی ہو گئی ان کی نیک نامی کی بدولت ایک بہت اچھے گھرانے میں فریال کا رشتہ تیہ ہو گیا اور بیگم شمہ کی یہ فکر کم ہو گئی مگر دوسری فکر ہتم نہ ہوئی تھی کیونکہ لڑکے والے جلدی شادی کرنا چاہ رہے تھے ان سے تو انہوں نے آنے کا کہہ دیا تھا لیکن اندر ہی اندر وہ خاصی پریشان تھی یہ اتنا بڑا کام انہیں اکیلے ہی کرنا تھا وہ بھی جلدی جس کے لیے انہیں ایک بہت بڑی رقم کی ضرورت تھی وہ دن تو عشر کے لیے دودھ لانا بھول گئی تھی کیونکہ وہ زیادہ پریشان تھی لڑکے والے تاریخ تیہ کرنا چاہ رہے تھے وہ اپنے بستر پر بیٹھی سوچ رہی تھی گری میں چار بچنے والے تھے پھر زمین لرسنے لگی اور قریب سے گرگراہٹ کی آواز سنائی تھی یا اللہ خیر وہ سمجھی کہ زلزلہ ہے اور دوڑ کر دروازے کی طرف بڑی جیسے ہی وہ باہر آئی کچن سے ایک بہت زوردار دھماکی آواز آئی یہ کیسی آواز ہے یہ زلزلہ تو نہیں ہو سکتا کہتی ہوئی وہ کچن کی طرف بھاگی اور لائٹ جلاتے ہی ان کی چیخ نکل گئی باوچی ہانے کی بیچو بیچ زمین پھٹی ہوئی تھی اور اس میں سے گرگراہٹ کی آواز کے ساتھ بڑی چھوٹی ہانیاں اوپر تلے رکھی ہوئی زمین سے نکر رہی تھی اور سب سے اوپر کی چھوٹی ہانی سے جانے کیا کچھ ابل ابل کر زمین پر گر رہا تھا ان آوازوں پر اشر کی بھی آنکھ کھل گئی تھی اور دونوں بچیاں بھی جاگ گئی اشر آنکھیں ملتا ہوا وہاں آکڑا ہوا تو اچانک وہ ہانیاں جیسے زمین سے نکر رہی تھی وہ واپس زمین کے اندر جانے لگی نہائی تیزی سے وہ ہانیاں زمین میں جا کر غائب ہو گئی اور زمین برابر ہو کر جیسے پہلی تھی ویسے ہو گئی سب کے موں حیرت سے کھلے ہوئے تھے اشر نے ہانڈی سے گری ہوئی چیزوں کو اٹھا کر دیکھا اور بولا امی یہ تو کوئلے ہیں اور واپس زمین پر پھینک کر اپنے کمرے میں چلا گیا شما بیگم ڈرتے ڈرتے اپنے کمرے میں آئی وہ سوچ رہی تھی کہ ہی سگاہ اثرات تو نہیں اور بستر پر لیٹے لیٹے کچھ پڑھنے لگی کہ ایک لمحے کے لیے ان کی آنکھ لگ گئی انہوں نے دیکھا کہ وہ ہی سام جس کو وہ روز دودھ پلاتی تھی ان کے سہرانے لہرا رہا تھا اور پھر انسانی آواز میں ان سے مخاطب ہوا تو پریشان تھی ہم تو تیری مدد کر رہے تھے تو نے شور مچا کر سب کے سامنے ہمارا راز ظاہر کر کے سب کچھ زائے کر دیا ایک جھٹکے سے ان کی آنکھ کھل گئی وہ دوڑ کر باورچی ہانے گئی وہاں اندھیرے میں جگمکاہٹ بکھر گئی اور جنہیں اشر نے کوئلے کہہ کر زمین پر پھینک دیا تھا وہ کوئلے نہیں بلکہ قیمتی ہیرے جواہرات تھے ساتھی سونے کے بے شمار سکھے بھی تھے یہ سب ان کے لیے تھا اظہار کیا دو ماہ کے بعد فریال کی شادی دیتھی اور وہ سکون میں تھی مگر سکون کے ساتھ خلش بھی تھی کہ باقی سارا کچھ زمین کے اندر جلا گیا اور اسی خلش کو دور کرنے کے لیے انہوں نے مزدور کو بلا کر باورچی ہانے کی خدائی کرنے کا آرڈر دیا وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا اب بھی زمین میں کچھ ہے کافی گہرائی خدائی کے بعد بھی وہاں کسی قسم کے کوئی نشانات نہیں تھے انہوں نے باورچی ہانے کے ساتھ باقی زیر تعمیر حصے کو مکمل کروانا شروع کر دیا جو ان کے شوہر کی زنگی کے بعد رک گیا تھا مگر اب ان کے پاس بہت کچھ آ چکا تھا اور وہ شہود علی خان کے ادھورے کام کو پورا کروا رہی تھی مزدور گھر کے سہن میں کھدائی کر رہے تھے کہ ایک دم قدال کسی سخت چیز سے ٹکرائی اور کرکدار آواز ہوئی یہ آواز کسی پتھر پر پڑھنے والی چوٹ کی نہ تھی بلکہ کسی دھاتی چیز سے ٹکرانے کی آواز تھی یہ اطلاع پا کر شمہ بیگم بھی وہاں آ گئی زمین سے نکلنے والی چیز ایک چھوٹا سا صندوقچہ تھا جس کا رنگ سیاہ تھا بہت پرانا ہونے کے باوجود وہ خوبصورت دکھائی دے رہا تھا امدہ ڈیزائن والا صندوقچہ غالباً چاندی کا تھا جو زمین میں دفن ہونے کی وجہ سے سیاہ پڑھ گیا تھا تمام ازدور اس صندوقچے کے اڈگر جمع تھے مگر شمہ بیگم اسے سب کے سامنے کھولنے کے حق میں نہیں تھی کہ نہ جانے اس میں کیا ہو اور خیرت انگیز باجے تھی کہ صندوقچہ کسی کنڈی یا کسی تالے سے نہیں بلکہ چاروں طرف سے کیلو سے بند کیا گیا تھا وہ بھی کیلے ٹھونکر نہیں بلکہ کیلے ترچھی چپکی ہوئی تھی صندوقچے کے اوپر کا حصہ ہلکا سا نکدار تھا اور اس کے اوپر دیئے گئے جیسے ایک لو بنی ہوئی تھی ہر کوئی پر اشتیاق نگاہ سے تک رہا تھا یہ صندوقہ کسی معمے سے کم دکھائی نہیں دے رہا تھا بیگم شمہ کے حکم پر صندوقچہ بغیر کھولے اندر رکھ دیا گیا صندوقچہ کافی وزنی تھا جانے کیا تھا اس میں فریال اور نیلوفر اس کو کھولنے میں لگ گئی مگر سرطور کوشش کی باوجود انہیں کامیابی نہ ملی کوئی سرہ ان کے ہاتھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کہاں سے کھولیں اب بس کرو دونوں اور اسی سنگھار میں اس کے سامنے پڑے سٹول پر رکھ دو شمہ بیگم نے تنگ آ کر کہا جیسے ہی صندوقچہ کو سٹول پر رکھا گیا صندوقچہ کھٹ کی آواز کے ساتھ خود بہت کھل گیا یہ ایک خیران کر دینے والی چیز تھی کیونکہ تینوں نے دیکھا تھا کہ دیوار پر لگے بلب کی روشنی سنگھار میں اس کے پیچھ شیشے پر پڑی اور وہاں سے روشنی صندوقچہ کے اوپر بنے دیئے کی لو پر پڑی تھی اسی عمل سے صندوقچہ کھلتا چلا گیا ماں بیٹیوں کے موں خیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے بنانے والے نے کیا شہکار چیز تحلیق کی تھی وہ فن کا انوکھا نمونہ تھا صندوقچہ زیورات سے برا ہوا تھا زیورات بہت قدیم اور ہندوانی درس کے تھے تمام زیور کسی نئی نویلی دلہن کا لگتا تھا کیونکہ اس میں ہار، ٹیکہ، جومر، بازوبن اور ساتھ خوبصورت نتھ بھی موجود تھی صندوقچہ سیاہ پڑ چکا تھا مگر زیورات بلکل نئے تھے صندوقچہ میں ایک طرف ایک دوسا ہانہ بھی بنا ہوا تھا اور جب وہ کھولا تو تینوں کی آنکھوں کو خیرہ کر گیا اس کے اندر ایک قیمتی تاج تھا نازک اور بے انتہا خوبصورت جس میں ہیرے جڑے ہوئے تھے تاج کے درمیان میں سونے کا ایک چھوٹا سا پھن والا سام کنڈلی مارے نصب تھا جو اپنی مثال آپ تھا سیاہ سفید پتھروں سے جڑا یہ تو اصلی دکھائی دیتا تھا اس کے موں سے نکلتی سخزبان گوکہ نکلی تھی لیکن مینا کاری کی خنر مندی نے اسے حقیقی رنگ پخش دیا تھا بیگم شمہ نے اس سے پہلے ایسا شہکار کہاں دیکھا تھا ان کا چہرہ دمکنے لگا وہ تو یہ سوچتی تھی کہ بیٹی کو کیا دیں مگر یہ سب باقی زیور کے علاوہ وہ تو اب بیٹی کو بیش قیمتی تاج بھی دے دیں گی تیاریاں زور و شور سے ہونے لگی پھر وہ گڑی بھی آ پہنچی فریال کی بارات آنے لگی دلہن بھی تیار ہو چکی تھی تب بھی فریال کی دوست نے پوچھا آنٹی گجرے کہاں ہیں اور بالو میں لگانے کے لیے پھولو کی لڑیا جواب میں شما بیگم نے مسکراتے ہوئے ایک مخملی باکس سائرہ کے ہاتھ میں تھما دیا اور کہا فریال کے سر پر گچھروں کی بجائے یہ داد سجا دو جس کا کسی کو دور دور تک گمان نہ تھا فریال ان کی لختے جگر دلہن کے روپ میں سجائے جیسے بیٹھی تھی ویسی بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی اور جب اٹھی تو چار لوگوں کے کاندو پر اجابو قبول کے وقت جب دلہن کا کوئی جواب نہ آیا تو دلہن کو ہلایا گیا اور وہ ایک طرف دھلگ گئی یعنی فریال مر چکی تھی کوئی کہہ رہا تھا اسے دل کا دوڑا پڑا ہے کوئی کہتا دلہن خوشبو میں لپٹی ہوئی تھی اثرات کی چھیٹ میں آ گئی جتنے موں اتنے باتیں جانے والی جا چکی تھی ماں پاگلو کی طہا باتیں کر رہی تھی شوہر کا غم کیا کم تھا جو اولاد کا صدمہ بھی مل گیا تھا تقدیر نے ظلم پہ ظلم کر کے ان کے لیے زندگی کو زہر کا جام بنا دیا تھا مگر انہیں زہر کا یہ جام بھی پینا تھا کیونکہ نیلو فر اور اشر کو ان کی ضرورت تھی کہتے ہیں نا کہ وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے اور بڑے بڑے گاؤ برہی دیتا ہے سب کچھ پسے پشٹ ڈال کر شما بیگم کو مجبوراں آگے بڑھنا تھا وقت نے ان کے ساتھ خوفناک کھیل کھیلا تھا اسے نہایت بے دردی سے پھر دھرائیا تھا یہ صحیح تھا کہ جن کے لیے انہوں نے جینا منجور کیا وہیں ان کا چھوڑ کر چلے گئے شما بیگم نے کروٹ لی تھی اشر کی سوچو کا دائرہ ٹوٹ گیا تھا یہ حادثہ پہلے بھی اسی تہا ہوا تھا اور اب پھلکل ویسے ہی ہو گیا تھا مگر کیسے کیوں اس کے نہ کوئی کڑی نہ کوئی سیرہ کچھ بھی تو نہیں آ رہا تھا کسی کو نیلو فر کی آج رسمیں کل تھی اور اس کے کپڑے ضرورت مندو کو دینے کے لیے نکالنے تھے شما بیگم نیلو فر کے کمرے میں اندھیرہ کرے جانے کب سے اس کے بسر پر بیٹھی رو رہی تھی ان میں حمد نہیں تھی نیلو فر کی علماری سے کپڑے نکالنے کی اگدم انہیں لگا کہ ان کے علاوہ بھی کمرے میں کوئی موجود ہے انہوں نے چونکر کمرے میں چاروں طرف نظر دھڑائی وہ اپنا رونا بھول گئی تھی کیونکہ انہیں لگا کہ علماری کی طرف کچھ ہے وہ اندھیرے میں علماری کی طرف بڑھی اب انہوں نے علماری کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اگدم علماری یوں ایک جھٹکے سے کل گئی جیسے اندر سے کوئی دھکا مار کر باہر نکلا ہو وہ ڈرتی نہیں تھی کیونکہ وہ برسو پہلے بہت کچھ دیکھ چکی تھی ایک سفید رنگ کا غبار سا تھا جو علماری کھول کر اس میں سے نکلا تھا اور اندھیرے کے باوجود دکھ رہا تھا علماری میں نیلو فر کی کپڑے اور زیورات بکھرے پڑے تھے اور سب سے اوپر وہ تاج رکھا تھا جسے پہن کر نیلو فر شہزادی لگ رہی تھی ابھی انہوں نے تاج کو ہاتھ میں اٹھایا ہی تھا کہ انہیں ایک دھکا سا لگا وہی غبار ان کے نزدیک سے گزرا تھا اور تاج ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گرنے کی بجائے اسی غبار کے اوپر ہوا میں تیرنے لگا یہ کیا ماجرہ ہے وہ بربڑائی اور پھر وہ اچھل پڑی ان کے دماغ میں بجلیاں سے کوننے لگی کہیں یہ تاج دونوں بیٹھیوں کی شادی کے آخری مراحل میں یہی تاج تھا جو دونوں نے پہنا تھا اور پھر وہ زندہ نہ ملی تھی کچھ نہ کچھ ہے ضرور اس غبار کے ساتھ چلتے چلتے تاج علماری کے اندر چلا گیا اور دروازہ خود بخود بند ہو گیا وہ کپڑے لیے بینا ہی چلی گئی سوئے میں آئے لوگ رخصت ہو جکے تھے وہ ہموشی سے اپنے کمرے میں بیٹھی تاج اور اپنی بیٹھیوں کی موت میں رابطہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی اشر کیا جانے سے ان کے حیلات کا سلسلہ منتشر ہو گیا اور اس کے پوچھنے پر انہوں نے نیلو فر کے کمرے میں پیش آنے والا تمام واقعہ اسے بتا دیا اگر یہ سچ ہے تو اتنی ہفناک حقیقت کا خوچ کس تحا لگا پائیں گی ہمیں جلدہ جلد کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا کہیں ایسا نہ ہو پھر کسی بول کی وجہ سے مزید کچھ برا ہو جائے اشر نے گہری سوچ سے باہر آ کر کہا بیٹا کوئی بڑی کرامات والا انسان دوننا ہوگا جو ایسی چیزوں کو جانتا ہو اللہ کو کوئی پہنچا ہوا بندہ شما بیگم نے پوری تندری سے کوشش شروع کر دی اور ان کی یہ کوشش رائے گا نہیں گئے اور انہیں ایک بہت بڑے اللہ والے کا معلوم ہوا وہ اشر کے ساتھ ان کی حدمت میں حاضر ہوئی اور تاج بھی ساتھ لے کر گئے اور اپنی عذیتوں کی منازل بیان کرتے ہوئے ان سے مدد طلب کی اور تاج بزرگ کے آگے رکھ دیا اور ساتھ سوئیم والے دن کا واقعہ بھی ان کے گوش گزار کر دیا تاج سامنے رکھے رکھے بزرگ نے اپنے آنکھیں بند کر لی ساتھ ان کی مٹھیاں بھی سہتی سے بھیج گئی کافی دیر کے بعد انہوں نے بند آنکھیں کھولی اور ساتھ ہی اپنی بند مٹھی کھول کر اشر اور شما بیگم کے آگے کر دی مٹھی کے کھلتے ہی ماں بیٹے کی آنکھیں بھی حیرت سے کھل گئی بزرگ کی ہتیلی پر ایک سیاہ رنگ کا پتھر رکھا ہوا تھا وہیں پتھر جو تاج میں بنے سامنے جڑا ہوا تھا بزرگ نے وہ پتھر شما بیگم کی ہتیلی پر رکھ کر اپنے ہاتھ سے ان کی مٹھی بند کر دی اور سختی سے اسے نہ کھولنے کی تاقید کرتے ہوئے کہا اسے لے جا کر اپنے تکیے کے نیچے رکھ دینا اور سوتے وقت تاج سرہانے رکھ کر سونا انشاءاللہ تمام حقائق سے تمہیں خود بخود اگاہی حاصل ہو جائے گی رات میں جیسے ہی شما بیگم کی آنکھ لگتی تاج میں خود بخود روشنی سی ہونے لگتی ان کے نین گہری ہونے کے ساتھ روشنی بڑھتی جا رہی تھی روشنی سمٹ کر ایک لکیر بن گئی اور یہ لکیر پھیر کر ایک راستہ بننے لگی جس کا اتتام شما بیگم نے اپنے آپ کو ایک حویلی کے دروازے کے سامنے کھڑے پا کر دیکھا تاج ہاتھ میں لے کر انہوں نے چلنا شروع کر دیا اندر ان کی نظر سامنے لکڑی کے ایک جھولے پر بیٹھی عورت پر پڑی شما بیگم کو دیکھ کر اس عورت کی تیوری پر بل پڑ گئے کون ہو یہاں کیا کرنے آئی ہو اس نے غصے برے انداز میں شما بیگم کو مخاطب کیا اس کے بارے میں جانتی اور تاج عورت کے سامنے رکھ دیا یہ تاج تمہارے پاس کیسے پہنچ گیا شما بیگم بولی تم کیا جاننا چاہتی ہو یہی کہ تاج پہنکا لوگ حکومت کرتے ہیں مگر یہ ایک ایسا تاج ہے کہ لوگ اسے پہنکا دنیا سے ہی گزر جاتے ہیں اسی تاج کی وجہ سے میرا بھی سب کچھ لٹ کیا ہے شما بیگم رونے لگی بیٹھ جاؤ میں بتاتی ہوں اب اس کے لہجے میں تھوڑی سے نرمی تھی یہ تاج میرا ہے یہ تو میں بتا چکی ہوں میں تھاکور ویجے سنگھ کی پتنی ہوں میرا نام پریت ہے ہم بہت سکی جیون بتا رہے تھے ہمیں کوئی کمی نہیں تھی سوائے سنتان کے شادی کے دس برس بعد بھی ہماری کوئی سنتان نہ تھی ایک مرتبہ دیوالی کا تہوار تھا ایک روز میری ملازمہ دوڑ کے میرے پاس آئی اور بولی باہر حویلی کے دروازے پر ایک عورت بیٹھی ہے کہتی ہے کہ بگوان کے نام پر کچھ دے جاؤ اور من کی مراد پا جاؤ میں نے اسی بلوایا وہ لہنگے چولی میں تھی کوئی بنجارن معلوم ہوتی تھی اور اس کی عورنی بہت بڑی تھی اس کے موپر گنگڑ پڑا تھا بول تیری کیا مراد ہے اس نے پوچھا مائی اگر من کی مراد پوری ہو سکتی ہے تو میرے من کی مراد جان نہیں سکتی میں نے اس کے گیان ازمایا اچھا پلک چھپکتے ہی اس نے ہاتھ نکالا اور اپنی بند مٹھی کو میرے چہرے کے پاس لاکر کھول دی اس پر ایک چراکی لو جالو تھی حویلی کو اس چراکی ضرورت ہے نا میں دنگ رہ گئی اور قائل ہو گئی تم جو چاہو یہاں سے لے جاؤ تو اپنے سر کا تاج مجھے دے دے اسے تاج کی کیا ضرورت ہے اور میرے پاس تاج ہے کیا اسے معلوم ہے مگر میں نے ہامی بھڑ لی کیونکہ میری اچھا تاج سے کہیں زیادہ تھی پھر اس نے دوسری مٹھی کھولی اس میں ایک ڈیبیا تھی جس میں ایک چراک تھا اسے روز رات کو اپنے پتی سے بارہ بجے روشن کروا کر رہداری کے دروازے پر رکھ دینا پھر پورٹلی سے ایک آئینہ نکال کر دیا کہ روز رات بارہ بجے اس آئینے میں اپنی شکل دیکھنا میں نے دونوں چیزیں لے لی یہ ضرور کرنا اور ایک چیز بھی نہ پھولنا اور پھر پورٹلی اٹھا کر چلی گئی نہ میں اسے کچھ دے پائی نہ اس کی شکل دیکھ پائی تھاکور صاحب کے آنے پر میں نے وہ چیزیں دکھائی ہم دونوں نے رات بارہ بجے چراغ لیا اور رہداری میں آ گئے تھاکور صاحب نے چراغ روشن کیا اور میں نے آئینہ اٹھا کر اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا ابھی تین ہی دن گزرے تھے کہ کسی ملازمہ نے پھول سے بھگوان رام کی مورٹی اس الٹے رکھے آئینے پر رکھ دی تراہ کی ساتھ آئینے کے دور ٹکرے ہو گئے عجیب سا ایک چھناکہ میں نے اپنے وجود میں محسوس کیا جیسے میں کہیں قید سے باہر نکل آئی ہوں ان گزرے تین دنوں کو مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ چراغ جلانے اور آئینہ دیکھنے کے بعد کیا ہوتا تھا رات میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا تھاکور صاحب کمرے میں نہیں تھے کافی سمیں گزرنے کے بعد میں اٹھ کر دیکھنے لگی مگر وہ کہیں دکھائی نہ دیئے پھر دو تین بار ایسا ہوا تو میں نے ان کے پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا اور میں نے تھاکور صاحب چراغ کی لوز سے بنے راستے پر چلتے جا رہے تھے اور اس لوگ کا سایا غیر معمولی حد تک جا کر ایک پرانے درخت کی جڑ پر ہتم ہو رہا تھا درخت کا تنہ بہت زیادہ چوڑا اور موٹا تھا جس میں کھو سی تھی حیرت انگیز طور پر تھاکور صاحب اس کے اندر چلے گئے ان کا یہ انداز مجھے بڑا عجیب لگا جیسے کوئی نین میں چل رہا ہو یہ کوئی اتواق نہیں تھا بلکہ اس منحوس چراغ کو روشن کرتے ہی وہ بے خود سے اس لوگ کے سائے پر جڑ پرتے تھے آئینے کے ٹوٹنے سے میں تو خود کو آزاد محسوس کرنے لگی تھی ایک روز بارہ بجے کے بعد کسی آواز سے میری آنگ کھل گئی میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہی عورت جو اس روز آئی تھی وہ اندھیرے میں کمرے میں کیا کر رہی ہے چاند کی روشنی میں میں نے اس کی ایک جھلک دیکھی کیونکہ اس کا موہ ڈھکا ہوا نہیں تھا اگر میں اپنا موہ نہ بند کرتی تو میری چھیک نکل جاتی عجیب منظر تھا ماتھے کی نیچے سے اس کا چہرہ اس کے چہرے دونوں رخ آپس میں نہیں مرہے تھے ایسا تھا جیسے دو الگ سورتوں کو جوڑا گیا ہو میں نے اٹھ کر روشنی کر دی تو وہ چلانگ لگا کر باہر کود کر بھاگ گئی البتہ زمین پر ایک چھوٹا سا سام بلا وہ نکلی تو تھا مگر ضرور کسی حاصل مقصد کے لیے لائے گیا تھا ایک جوگی سے معلوم کرنے پر پتا چلا کہ وہ نکلی سام اصلی سے زیادہ زہریلا ہے آہستہ آہستہ تھاکر کے چہرے کے دونوں رخ میں بھی واضح فرق ہونے لگا میرا دل دہلنے لگا ساتھ میرا دماغ بھی گھومنے لگا کیونکہ مجھے اس عورت کے الفات زیادہ آگئے جو پہلی ملاقات میں اس نے کہے تھے وہ میرے سر کا تاج مانگ رہی تھی جس سے اس کی مراد میرے سر تاج یعنی تھاکر صاحب تھے میرے آئینہ دیکھنے کے بعد میں مدھوش ہو جاتی اور وہ حویلی آ جاتی جانے وہ کیا بلا تھی جو کسی منتر کا چاپ کر کے ادھورا چہرہ لیے پھر رہی تھی میں نے بھی ایک تانترک سے زہریلے سام پر بہت ہتناک عمل کروا کر اسے تاج کے بیچ میں جڑوا دیا اس کے سر زبان صرف مینا کاری کا نمونہ نہ تھی بلکہ اس کی نوک میں عمل کی ہوئی زہریلی سوئی تھی تاج پہنے پر سام آگے کو جھکتا اور زہریلی سوئی ماتھے میں چھپ کر پہنے والے کو موت کی نین سلا دیتی ایک رات میں نے وہ تاج تھاکر صاحب کے سرحانے رکھ دیا اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی بارہ بچ چکے تھی تھوڑی دیر بعد وہ چڑیل کمرے میں موجود تھی اس نے وہ تاج اٹھا لیا اور اپنے سر پر رکھتے ہوئے وہ کہہ کہہ لگا رہی تھی اسی بات کا تو مجھے انتظار تھا تاج کے اندر کی طرف لگی چادوی کیلے اس کے سر کو جھکڑنے لگی اور سام نے جھک کر سوئی کو ماتھے میں چھپو دیا تاج اب موت کا پروانہ بن گیا تھا میں نے ایک فتنہ مٹا دیا تھا جو جانے کیا کیا تباہی لاتا پھر میں نے وہ تاج ایک سندوقچے میں ڈال کر اسے زمین میں گڑھوا دیا تاکہ کسی کو نقصان نہ ہو تاج منو مٹی تلے دفن ہو کر اپنے ساتھ یہ راز ساتھ لے گیا پریت کی بات ہتم ہوتے ہی شمہ بیگم کی آنگ کھل گئی ازان فجر ہو رہی تھی وہ اٹ گئی کیونکہ وہ تاج جو کہ موت کا پروانہ تھا اس کا راز جان چکی تھی کہ وہ عام تاج نہیں بلکہ موت کا پروانہ تھا وہ نہیں جانتی تھی کہ فریال اور نیلو فر کی کہانی بھولے سے بھی دہرائی جائے لہٰذا انہوں نے تاج کو اسی تحہ سندوقچے میں ڈال کر منو مٹی تلے دفن کروا دیا جیسے کہ وہ نکلا تھا